اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیل سسپینشن کلچر کے پارے میں پڑھیں گے ٹیشو کلچرنگ کے اندر دو طرح سے کلچرنگ کرتے ہیں یا تو ہم کیلس کلچرنگ کے ثرو کرتے ہیں یا پھر ہم سیل سسپینشن کلچر کرتے ہیں کیلس کلچر ہم نے پہلے پڑھا گیا اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی ایکس پلانٹ لے کے اس سے ہم کیلس بناتے ہیں کیلس سے پھر آگے سب کے اندر ہم نے جساں میری سٹیم کلچر پڑھا ہم نے آویول کلچر پڑھا ہم نے انثر کلچر پڑھا سب کے اندر کیلس کی فرمیشن ہو رہی تھی تو سمپلی کیلس بنا اور کیلس سے پھر آگے وہ پلانٹ بن جاتا ہے اس سے ریجنریشن ہو جاتی ہے سیل سسپینشن کلچر کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر پہلے ہم کیلس سے یا پھر ایکس پلانٹ سے ہی ہم پہلے سنگل سیل آئیسولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سنگل سیل سے پھر آگے ریجنریشن ہوتی ہے ہمیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے سنگل سیل چاہیے ہوتا ہے تو اب ہم اس کی definition دیکھیں گے اس کا protocol دیکھیں گے کس طرح سے ہوتا ہے types اس کی دیکھیں گے importance, advantages اور disadvantages تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی definition کلچر کی وہ type جس کے اندر سنگل سیل یا پھر small aggregates of cells چھوٹے جو cells کے جو clusters ہوتے ہیں وہ multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کس کے اندر multiply کرتے ہیں ایک liquid ہے ایک liquid medium ہے اس کے اندر یہ multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم cell culture بھی کہتے ہیں اور cell suspension culture بھی کہتے ہیں اب اس کا ہم protocol دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے کیا جاتا ہے پہلے جسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہمیں isolate کرنے پڑتے ہیں single cell ٹھیک ہے single cell ہم دو طرح سے isolate کر سکتے ہیں یہاں تو ہم direct explant سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم callous سے کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہے ہم callous سے کرتے ہیں تو اب explant سے تو ہم ویسے ہی کر لیں گے کہ کہتے ہیں mechanical method سے ہیں enzymatic method سے ٹھیک ہے جبکہ callous سے ہم کس طرح سے کرتے ہیں callous سے ہم کس طرح سے کرتے ہیں وہ ابھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک conical flask لے لینا ہے جس کے اندر liquid medium ہے liquid medium کیا ہے autoclaved ہے یعنی اس کے sterilization ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے 40 سے 60 ml liquid medium ہے 150 سے 20 ml conical flask ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو callous بنا ہوا ہے callous tissue کس طرح سے بنے گا وہ ہم پہلے callous culturing میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم کیا کریں گے پہلے explant لیں گے explant کی surface sterilization ہم کرا کریں گے اس کو ہم semi solid میڈیا کے اندر رکھیں گے پھر وہاں پر callous بنے گا اب جو callous tissue ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے callous tissue لے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے دو سے چار پیسی ہم نے callous tissue کے لے کہ اس کو اب ایک liquid media میں ہم نے رکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہ ہم نے اس کو liquid media کے اندر رکھ دیا اس سے کیا ہوگا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے جو یہاں سے اس کو ہم گرم کریں گے ٹھیک ہے ہیٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو aluminium foil سے یہاں ہم könnten plug سے ہم اس کو sees کر دیں گے اور اوپر جو ہے ہم اس کے براؤن پیپر سے اس کو کور کر دیں گے اس کو اچھے سے ہے مطلب ہم نے سیل کر دیا اب کیا ہوگا کہ اس کے اندر کہتے ہیں اب اس کو ہم نے شیکر پر رکھ دینا ہے یہ جو فلاسک ہیں ہماری اس کو ہم نے شیکر پر رکھ دینا ہے یہ دونوں جو فلاسک ہیں ان کو ہم نے شیکر پر رکھ دیا اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ شیک ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر اصل میں کیا ہوگا سیلز کو ہم نے توڑنا ہے یہ جو کیلس ہے کیلس ٹیشو ہے اس کو ہم توڑیں گے تاکہ اس میں سے ہمیں سیلز ملیں سیلز کو آئیسولیٹ کروانے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں جب ہم اس کو شیئر کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر ٹوٹ جائیں گے ٹیشوز ٹوٹ جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں سنگل سیلز اور سیل کے اگریگیٹ مل جائیں گے تو اب یہ جو ہے سلوشن جس کے اندر یہ کہتے ہیں میڈیو میں اس کے اندر سیلز ہیں اور ان کے اگریگیٹ ہیں تو یہ کیا ہے یہ سیلز سسپنشن اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر یہ سسپنڈ ہوئے میں ہے اب ہم نے کیا کرنا اب ہم نے اس کی فیلٹریشن کر دینا ہے اس کو فیلٹریٹ اب کہتے ہیں اس کی فیلٹریشن کی ہے فیلٹریشن کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ہم نے ری سسپنشن کرنا ہے اس کو ہم نے دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فریش میڈیا کے اندر اس کو اب پھر سے اس کی جو ہے ہم نے اس کی سسپینشن کر دی رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے انکوم یا ہم نے یہاں پر سیٹل ہونے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں تو ہم ویسے اس کو رکھیں گے کہ سیٹل ہو جائے یہاں پھر ہم کیا ہے کہ اس کی ہم سینٹریفیگیشن کر دیں گے اور سیٹل ہو جائے پھر ہم نے اوپر سے جو ہے یہ کہتے ہیں الگ کر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم ساتھ سٹپس بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے فیلٹریشن کر لی اب اس کے بعد اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے فیلٹریٹ کو دہ سے پندرہ منٹ کے لیے لگ دینا ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا اب جو ہمیں سیلز ملے ہیں ان کو پھر ہم نے لیکوڈ میڈیم کے اندر آتے ہیں اچھا اب یہاں پر ایک چیز ہو رہی ہے سب کلچرینگ اب یہ دوبارہ جو ہم رکھ رہے ہیں اس کو یہ ہم کر رہے ہیں سب کلچرینگ کیوں کر رہے ہیں یہ جو اب سیل جو میں اس میں لگا کریں گا جا ہم نے مڈیا شیزیں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تو یہاں پر ہم نے ری سسپنشن کی مطلب ہم نے اس کو فرش میڈیا کر دیا تو اصل میں ہم اس کو سب کلچرینگ کرتے ہیں ٹھیک ہے با با ہم اس کی سب کلچرینگ کرتے ہیں تین سے چار اس کے سب کلچرز بن جائیں گے جب سب کلچرینگ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے 10 ml سیل سپینچ لینے ہر فلاسک سے اور ہم نے ایک نئے فلاسک کے اندر جس کے اندر 30 ml سیکس لوڈ میڈیا اور اس کے ان ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دینا تو مین سیل سسپنشن کلچر میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر سنگل سیلز بنانے ہوتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اس کی کرنی ہے جب اس کا ہم ری سسپنشن کریں گے تو ہم نے سیم یہی والا سٹیپ کرنا ہے اس کو اسی طرح سے شیکر پر رکھنا ہے اچھا اب یہاں پر کیا ہوگا اب جو ہمیں ملیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ہم نے پلیٹنگ کر دی رہی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اگر ہم نے ریجنریشن وغیرہ کروانی ہے تو سیمی سولیڈ ایگر میڈیا کے اوپر اس کو ہم یوز کریں گے کلچرنگ کے لئے اور اس کے بعد ہمیں کیا ہے ایمبریو جینیسز ہوگا اور ہمارا جو پلانٹ ہے وہ بن جائے گا ایمبریو جینیسز کے تھوڑ یہاں پر پلانٹ بن جائے گا صحیح ہو گیا تو یہ تھا ہمارا سارا یہ تھا سیل سسپینشن کلچر اس طرح سے ہوتا ہے اب کیا ہے اب ہم اس کی ٹائپس دیکھتے ہیں اس سے پہلے بلکہ ہم اس کی یہ کہتے ہیں یہ گروت کرو دیکھ لیتے ہیں پہلی ہے لیگ فیز جب ابھی ہم نے اس کو فریش میڈیا کے اندر ٹرانسفر کیا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی بس وہ اپنے آپ کو پرپیر کر رہا ہے ڈیویئنز کے لئے اب نیکسٹ کے اندر کیا ہوگا کہ اب اس کی جو ہے وہ ڈیویئنز شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے سیلز نے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوئا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ فیز میں کیا ہے کہ سیلز کیا ہوئے ان کی گروت ہو رہی ہے ٹھیک ہے گروت ہونے کے بعد کیا ہے اب وہ جو میڈیا جو ہے اس کے اندر جو چیزیں انہیں اب وہ یوز کر لی ہیں اب وہ یوز کر لی ہیں تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرنٹس کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب ایک ایسی فیز آئے گی کہ اب مزید جو سیلز کی گروت ہے یا ڈوینز ہیں وہ اب کہتے ہیں وہاں پر کم ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر ایک یہ سٹیشنری فیز آ جائے گی ٹھیک ہے اچھا اب جو سٹیشنری فیز ہے اب جو ہم سب کلچرنگ کرتے ہیں نا سب کلچرنگ ہمیں کرنی ہوتی ہے یہ سٹیشنری فیز سے پہلے پہلے ہمیں سب کلچرنگ کرنی ہوتی ہے سٹیشنری فیز سے پہلے پہلے ہمیں سب کلچرنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو ہمارے جو سیلز وغیرہ ہیں وہ منٹین رہے ٹھیک ہے ان کی جو سٹیٹ ہے وہ منٹین رہے اور مطلب کہ وہ تاکہ اس کی نوبت نہ آئے کہ دیتھ فیز آ جائے گی اگر ہم سب کلچرنگ نہیں کریں گے تو پھر سارے جو ہیں وہ سیلز جو ہیں وہ ڈائگر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا تھا اس طرح سے جو ہے اس کی ہم یہ گراف بنا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اس کی دو ٹائپس ہیں ایک ہے بیچ کلچر اور ایک ہے کنٹینیوز کلچر بیچ کلچر کی آگے مزید چار ٹائپس ہیں اور کنٹینیوز کلچر کی آگے دو ٹائپ ہیں ٹھیک ہے تو بیچ کلچر کیا ہوتے ہیں بیچ کلچر وہ کلچر ہوتے ہیں جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ کوئی چیز ایڈ ہوگی ایک بار مطلب ہم نے یہ کلچر یعنی کہ ایک بار ہم نے یہ بنا دیا ایک بار ہم جب ایک کام کر رہے ہیں اس کے اندر پھر کیا ہے کوئی چیز نہ تو ایڈ ہوگی اور نہ پھر اس کے اندر سے کوئی چیز باہر آئے گی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں بیچ کلچر تو بیچ کلچر کیا ہے کلچر in a fixed volume of culture اور میڈیم یعنی کہ fixed volume رہے گا یعنی کہ اس کے اندر کیا ہے جنرلی ہم نے کیا کرنا ہے جو نیوٹرینٹ میڈیم ہے اور جو ہمارا سیللر انوکولم ہے اس کو ہم نے mix کر دینا ہے اب ہم نے اس کی growth ہونے دینی ہے اب جیسے جیسے cells grow کریں گے اب وہاں پر جو میڈیم ہے اس کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ وہاں پر کم ہونا شروع ہو جائیں گے ایک تو وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے ایک چیز یہ ہوگی دوسری چیز یہ ہوگی وہاں پر metabolic byproducts بنیں گے waste products وغیرہ بنیں گے وہ وہاں پر اب اس جو کہتے ہیں اس کے اندر اب یہ ہے اب اس کے اندر کیا ہے ایک تو نیوٹرینٹس کام ہو رہے ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جو metabolic byproducts ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں شہر رہے یہ کیا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی چیز add نہیں کرنی نہ آئی ہم نے کوئی چیز نکالنی ہے تو batch culture are characterized by continuous changing in the medium medium میں continuous changes آتے ہیں اس کے لئے internal changes ہوتے ہیں cellular composition میں اور metabolic جو products ہیں وہ accumulate ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم نے نہ ہی کوئی nutrients جو ہیں add کرنے ہیں نہ ہم نے اس میں سے کوئی nutrients remove کرنے ہیں اور نہ ہی ہم نے اس میں کوئی waste product جو ہیں اس میں سے ہم نے remove کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے ہمارا اس کی types ہیں types of batch culture ان کو تھوڑا تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے slow rotating culture slow rotating culture کے اندر کیا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے specially designed flask ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا ہے ان کو ہم nipple flask کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر nipple flask کے اندر آٹھ nipple like projections ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی capacity ہوتی ہے ہر flask کی capacity 250 ml ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کو circular manner یہ circular manner میں ہوتی ہے ایک flat disc کے اوپر اور کہ کہتے ہیں یہ disc جو ہے وہ rotate کرتی ہے اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جو cell ہیں جو nipple کے اندر cell ہیں اس میں پھر culture medium چلا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ائر سے بھی ایکسپوز ہو جاتی ہیں تو یہ ہے سلو روٹیٹری گلچر اس کے بعد نیکسٹ ہے شیکر کلچر اچھا اب اس سب کے اندر نے کس طرح انہوں نے گھومنا ہے شیک ہونا ہے تو کیونکہ ہمیں پتہ ہے شیک ہونا اس کے اندر ضروری کیوں ہے وہ ہمیں پہلے کر چکے ہیں کہ سیلز کو بریک کرنے کے لیے سنگل سیلز لینے کے لیے تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایک سیمپل اور افیکٹیو سسٹم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کونکل فلاسک ہوتی ہیں کونکل فلاسک جو ہیں یہ خوریزونٹال لارڈ سکر پلیٹ پہ ہوتی ہیں اور یہ کس کے اوپر ہوتا ہے یہ شیکر کے اوپر ہوتا ہے شیکر جو ہے وہ موپ کرتہ ہے سرکولار موشن پہ اور 60 سے 180 ریولیشن پر منٹ پہ یہ کیا ہے شیکر کلچر اس کے بعد اندر سپننگ کلچر کے اندر سپننگ ہوگی کیا ہوگی ایک ٹین لیٹر کی ایک باٹل ہوگی اور اس کے اندر کلچرنگ ہوگی ٹھیک ہے ایک کلچرل سپینر ہوگا 120 ریولیشن پر منٹ پر یہ جو ہے اس کی کلچرنگ ہوگی اور انگل اس کا اس دوران کیا ہوگا 45 دگریسی جیسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیڑا ہے اس کے بعد کیا ہے سٹیرڈ کلچر سٹیرڈ کلچر جو ہے یہ کہتے ہیں یہ لارڈ سکیل بیچ کلچر کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے روٹیشن نہیں کرنی ہوتی جیسے پیچھے والوں کے اندر ہم نے روٹیشن کی تھی اس میں اس روٹیشن نہیں ہوگی بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ اس میں کہتے ہیں اس میں صرف جو سٹیرائل ایر ہے اس کو کہتے ہیں بھیجا جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے پھر جو ہے وہ کلچر کو ہم نے ڈسپرز رکھنا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اچھا پھر دوسری ٹائپ آجاتی ہے پہلے ہم نے پڑا بیچ کلچر جس کا تھا سب کچھ کے اندر کچھ آ رہا ہے نہ کچھ جا رہا ہے اب کنٹینیس کلچر کے اندر کیا ہوگا کہ اول میڈیم کو ہم نے کنٹینیسلی ریپلیس کرتے رہنا ہے تاکہ جو سیلز ہیں جو سیلز جو گرو کر رہے ہیں وہ ان کی جو فیزیولوجیکل سٹیٹ ہے وہ سٹیبل رہ سکے ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے فریش میڈیم اٹ کریں گے تو ہمیں نئے نیوٹرنٹس مل جائیں گے اور کیا ہے کہ جب ہم پرانا والا ریموو کریں گے تو جو ویسٹ پرڈکٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ ریموو ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے نورملی یہ ہوتا ہے کہ جو لیکویڈ میڈیم ہے اس کو جب تک کچھ جو نیوٹرنٹس ہیں وہ بلکل ختم نہ ہو جائے تب تک اس کو ریپلیس نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تب تک سیلز کو سیلز میڈیم کے اندر مطلب ایک سرٹن پیریٹ کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے سیلز کو اسی میں گروہ کروایا جاتا ہے اور بعد میں اس کو جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے تو اب اس کے اندر آگے دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کیمو سٹیٹ اور ایک ہوتا ہے تربیو سٹیٹ کیمو سٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ایک بائیو رییکٹر ہے اس میں کیا ہے فریش میڈیم کو کنٹینیوسلی ایڈ کیا جا رہا ہے یعنی کہ فریش میڈیم کو کنٹینیوسلی ایڈ کیا جا رہا ہے اور جو لیفٹ اوورز ہیں جیسے کہ نیوٹرینٹس ہیں میٹیبولک پروڈکٹس ہیں جو بھی مائکوکنیزم وغیرہ ان کو کنٹینیوسلی ریمووو کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کلچر کا جو وولیم ہے وہ پھر کونسٹنٹ رہتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہم ڈال رہے ہیں تو دوسری چیز ہم نکال رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیکس ہے ٹربیڈو سٹیٹ اس کے اندر تربیڈیٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کہ کہتے ہیں چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کے اندر میکانیزم ہوتا ہے ایک فیڈ بیک میکانیزم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایک فیڈ بیک میکانیزم ہوتا ہے جس کے تھروں کیا ہوتا ہے ہے تو ایک for example ہم کہہ دیتے ہیں کوئی x value ہے ٹھیک ہے ایک x value set کی ہوئی ہے اگر x value سے turbidity کم ہو گئی ہے تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ اس کے اندر neutrons کو add کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور turbidity کیا ہوتی ہے turbidity ہوتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ water کی جو ایک water ہے وہ transparent ہے ٹھیک ہے اگر وہ turbid ہے تو مطلب کہ پھر وہ transparent نہیں رہتا کیونکہ اس کے اندر suspended particles آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو turbidity کے لحاظ سے اس کے اندر جو ہے خود جو نیوٹرنٹس اگرہ ہیں وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں یا اس کے اندر سے جو چیزیں وہ ریموو ہوتی رہتی ہیں تو یہ سارا تھا ہمارا کہ کہتے ہیں اس کی ٹائپس ہی ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھی بیچ کلچر اور کنٹینیوز کلچر اور پھر اس کے بعد ان کی آگے مزید ٹائپس پڑھی اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی امپورٹنس اس طرح کے جو کہتے ہیں کلچر سسٹم ہوتے ہیں یہ سیل کی فیزیولوجی بائیو کمیسٹری اور میٹابولیک ایونٹس کے بارے میں انفرمیشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو آرگن یا ایمبرویڈ ہے اس کی فرمیشن ہم اس کے اندر مطلب اس کی فرمیشن ہم اچھے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کے طرح ٹھیک ہے سنگل سیل سے کس طرح سے کہتے ہیں فرمیشن ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ہم میو نیوٹرن پلانٹ کو اگر ہم نے ریز کرنا ہے تو ہم اس کو جو میوٹرڈ سیل ہے اس کی کلوننگ کر سکتے ہیں سیل سسپینشن کے تھروں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر نیوٹرنس کو اجسٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سسٹم کو کہ کہتے ہیں یہ لارڈ سکل پروڈکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے سیل کی اور اس میں ہم پورا پلانٹ جو ہے سنگل پلانٹ سیل سے ریجنریٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے سٹار اعداد ہوں گے تو اس سے کیا ہے کہ ان کی جو پروڈکٹیوٹیٹی ہے یہ کام ہو سکتی ہے ان کا گروھ ریٹ کام ہو سکتا ہے ان کی پروڈ سیل کی کوڈکٹیوٹوٹی'veی کام ہو سکتی ہے سیل سسپینشن کلچر کی وجہ سے پولا سکتے ہیں اور کہ کہتے ہیں سیل جو ہی کبھی کبار ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سارا تھا ہمارا سیل سسپینشن کلچر جس کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا ہے ہم نے اس کے اندر پہلے اس کی ہم نے верх واسن� جب آپ نے سکرسی منزل رہن ہوتا ہوں تو آپ کو بھی ان کے ساس ساتھ ہوتے رہو جی, میں نے جانیا گئے جی موسیقی